اسلام علیکم جی پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ سیاسی منظر نام کے پر عجیب و غریب داستانیں جاری ہیں میں نے کہا کہ اس کا کرنے سے پہلے آپ کے خدمت میں یہ ایک لطیفہ عرض کر دوں اور وہ میں لطیفہ آپ کو باہرہا سمات چکا ہوں آج کل دھر آ رہا ہوں بانگر ٹپوسیاں ایک پنجابی کا لفظ ہے کچھ لوگ پٹوسیاں بھی کہتے ہیں کچھ ٹپوسیاں بھی کہتے ہیں ہم نے جو بچپن میں صدا وہ ٹپوسیاں تھیں اور بانگر ٹپوسی لگانے کا بچے یہ نانیاں دادیاں بھی بچوں کو کہتے ہیں کہ تو کی بانگر ٹپوسیاں لانڈے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس وقت تو سمجھ نہیں آئی لیکن جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور آج اس ابزرویشن کو یاد کرتے ہیں تو ہنسیسی نکل جاتی ہے وہ باندر جو نارمل ہی آتا ہے تباشا کرنے کے لیے جو آپ کے گھروں کے اندر تو تماشا گلی محلے کے اندر آتا ہے یا گاڑی کی سکرین پہ آج گل آ کے بٹھا دیا جاتا ہے جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوں تو وہ باندر جو ہوتا ہے نا اس نے کوئی نکر شکر بھی پہنی ہوتی ہے اور گھاگرہ بھی پہنا ہوتا ہے بعض صورتوں کے اندر پہنایا جاتا ہے اس کو فینسی کپڑے کا نا اچھا وہ جب کلبازی لگاتا ہے نا تو اس کا گھاگرہ جو ہے اس کے سر کی طرف گل جاتا سر اس کا نیچے ہوتا ہے تو اس کے پوری کائنات دے نکاب ہو جاتی ہے تو پھر مجھے سمجھائی کہ ہی باندر ٹپوسیاں کہتے ہیں بزرگ جاتے ہیں وہ زیرے لب مسکرات کیوں رہے ہوتے تھے اسی طرح کا حال جو ہے وہ میں میں نے مجھے ایک دادا ہے مری کی طرف اور بھوربن کی طرف خاص طور پہ جائیں تو سڑک کے کنارے جو بنے ہوئے نا وہ ڈیوائیڈر سے اور ڈیوائیڈر نہیں وہ سیفٹی جو بنے ہوتے ہیں اس کے ابھی اتر کے ان کے ساتھ تھوڑا سا بے تکلف ہونے کی کوشش کریں تو وہ پہلے تو آپ کو کر کے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ کو جو ہاں کر کے دانت نکال کے پڑھتے ہیں اچھا اگر آپ ان کو کوئی چیز آفر کریں نا مطلب آپ نے مکعی کے پھولے لیے ہوئے ہیں کوئی چنے لیے ہوئے ہیں کوئی پھل لیا ہوا ہے تو آپ اس کو آفر کریں تو وہ خیاتہ بھی ہے لیکن ساتھوں چیز بھی چھین کے لے جاتا ہے یعنی کہ ایک وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے گالاں کر رہا ہے اپنے والوں اور ساتھ میں آپ سے ڈونیشن بھی لے لیاتے ہیں کوئی رزیمبلنس نہیں کرنی میں نہیں کرنی توسی بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے صرف مسکران ہے ٹھیک اب مطلب کیا بات ہے یہ سیاست کی طرف ہمارے جو بہاتمہ ہیں جناب عمران خان صاحب عمران احمد خان نیازی صاحب وہ آج کل ٹپوسیاں لگاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں ایک دن وہ کوئی ایک اور بات کہتے ہیں دوسری دن کوئی دوسری بات بالکل اس کے اولٹ انہوں نے اپسائی ڈاؤن کی ہوتا ہے سار نیچے ہوتا ہے ٹانگیں اوپر ہوتی ہے گھاگرہ نیچے گھاگرہ بھی نیچے گھوٹل کا ہوتا ہے اب پرسوں انہوں نے کہا کہ یعنی کہ پرسوں سے مراد ہے بودھ والے روز بودھ والے روز انہوں نے فرمایا کہ جناب ملک کو جو ہے وہ فوج اور اپنا پی ٹی آئی مل کے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا اب تو اس کے اوپر خات سار نے ان کی تھوڑی سی کلاس لی کہ یار دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی فوج جو تھی وہ روس کے پاس تھی جب روس ٹوٹا لیکن روس ٹوٹ گیا معاشی مسائل نہیں تھے اس کے حالوں پائے تو روس ٹوٹ گیا اور پھر اس میں سے آپ دیکھیں نا کتنے ممالک نکلے پانچ تو ہمارے افغانستان کے ہمسائے میں نکل آئے نا باقی یہ جاردیا بغیرہ یہ جو پرلی طرف نکلے ہیں آزربائی جان وہ بھی اس نے چھوڑے پھر پرلی طرف لیٹویا لیٹویا لٹوانیا اسٹونیا وغیرہ تین سٹیٹ اس نے وہاں پہ چھوڑی ٹھیک ہے اور یہ جو یوکرین وغیرہ نکلے اس میں سے تو یہ سارے ممالک نئے وجود میں آئے نا جی دنیا کی اندر اس وجہ سے کہ روس اپنی معیشت کی وجہ سے اپنی اس فوج کو سسٹین نہیں کر سکا تو ہم نے اس کے اوپر مہاتمہ کی توڑی سی کلاس لی آج پلہ کی کہندہ ہے اٹھالیس گھنٹے بعد ٹھیک ہے اوئے اسٹیبلشمنٹ سن لو تم اس ملک کو نہیں کر سکتے قائم نہیں رکھ سکتے یار ایت اپ سائٹ ڈاؤن ہی ہو گیا ویسے مہاتمہ یار ہم نہیں دیکھ رہے یار تم شیم شیم ہو رہا ہے شیم شیم ٹھیک ہے یار کی بندہ ہے یار میرا مطلب ہے تو خیر بھارہ بگوں نے آج کل جو اپنی بلیک میلنگ کو پیک پہ لے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت کسی فورم سے ان کو ہاتھ نہیں پکڑایا جا رہا آج سپریم کورٹ میں وہ لے کے گئے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک غیر قانونی غیر آئینی پروسس کے ذریعے آہ پرائمیسٹر شپ سے نکالا گیا اور میں اس پہ احتجاج کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے کہا ماما اسی کڑے آزی تی نو ٹھیک ہے اسی لاتی بارہ بجے دارت کھولی سی نکالا گھڑا ہوئے ہیں نکلے تھے چکا پڑی اپلیکیشن انہوں نے اس کے اوپر اتراز لگا دیا حالانکہ یہ جو اسٹار ہے سپریم کورٹ کے موجودہ یہ سب مہاتمہ نے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اور پچھلے چیف جسٹس کے ساتھ ہینڈز میں ہینڈز ڈال کے یہ اپوائنٹ کروائے تھے یہ بیروکریٹ بیگرانگ سے ہیں اور آزم خان کی خاص سفارش پر ان کی تقریری ہوئی تھی یعنی جو اپنا ہینڈ پکٹ ٹھیک ہے اور میرا مطلب ہے کہ اپنا بھولی جو تھا وہ اس کی بھی چیخیں نکل گئیں کہ پائنہ کی کرنڈے ہو بھئی جس سپریم کورٹ نے رات کو بارہ بجے لائٹیں جلا کے آپ کو پرائیم میسٹر ہاؤس سے رخصت کیا تھا آپ اس کے اس عمل کو غیر قانونی غیر آئینی کہتے ہوئے اسی کے پاس درخواست لے کے چلے گئے ہو تو یہ تو ایک قسم کی اس پہ ریویو اپلیکشن بھی ہو گئی نا نظر سانی کی درخواست بھی ہو گئی تو عدالت نے کہا چک اپلیکشن نکلے تو ٹھیک ہے اب ان کلابازیوں کے بعد جو ہے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری بھومیں جو ہیں وہ تنی ہوئی ہیں تیوریاں پڑی ہوئی ہیں ماتھے کے اوپر اور مٹھیاں بھینچی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی کیونکہ جو ہے وہ جو ٹرینڈ چل رہے تھے دو تین لگاتار وہ جو ٹرینڈ چل رہے تھے اور اس سے پہ بکر پلاننگ کی گئی پہلے اس کے اوپر عرشت شریف صاحب نے پروگرام کیا پھر اس کے کلپ کارٹ کے سرکولیٹ کیے گئے پھر اس کے بعد وہ کون ہے کا ٹرینڈ چلایا گیا وہ کون تھا ٹھیک ہے اور پھر جناب ٹرینڈ تو چلایا تھا بیوتیوں نے قبضہ اس پہ کر لیا پٹواریوں نے اور پھر انہوں نے جواب دینا شروع کیے وہ کون تھا پھر کارپک چھوڑ گیا ہے پھر یوتی ہے مافی منگر نے پٹواری کہا نہیں 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 ہم بتاتے ہیں وہ کون تھا تو وہ جب وہ کون کی جواب اسی ٹرینڈ کو ہائی گیک کر لیا انہوں نے اور اس کے اوپر اپنی پوسٹیں ڈالنا شروع کر دی پھر اب یوتی ہے جان چھڑا ہے پٹواری نہ چھوڑے تو خیر یہ سارا جو محول بنا اس میں ہیش ٹیک باجوا کے نام سے بھی ایک ٹرینڈ چل رہا تھا اور اس کے اندر پاکستان کی اسکری قیادت کو گالیاں بکی جا رہی تھی اور ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کہی جا رہی تھی میں تو نقلے کفر کفر نباشد ان کو دہرانے کا بھی روادار نہیں ہوں بھائی ٹھیک ہے آپ نے کہا نہیں ہی مدنی ہی نا 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 کوئی وجہ ہی نہیں بنتی لیکن ہم نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ ضرور کیا ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ کیا آپ میرا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ملک کا پرائیڈ ہے آپ اس کی جو ہے آتما رول رہے ہیں تو پھر ہم نے مطلب کے نکالا اپنا کوئی توتہ چڑی وغیرہ میں نے کہا یار اسلام آباد میں تو کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جناب اس معاملے کے اوپر نہ دونوں سائیڈیں جو ہیں ان کے ساتھ آہ وہ بلا ہے حقی اگر آپ نے کھیلی ہو تو اگر ایک بندہ آگے فرنٹ پہ ہے تو دوسرا بندہ جو سینٹر فارورڈ ہوتا ہے سینٹر فارورڈ نہیں سینٹر ہاف جو ہوتا ہے یا رائٹ ہاف لیفٹ ہاف وہ اپنے ونگر کو لیفٹ آؤٹ رائٹ آؤٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ادھر سے اگر شارٹ آئی ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شارٹ جو ہے وہ فارورڈ سے بھی میس ہوتی ہے جو اس کو کور کر رہا ہوتا اس سے بھی میس ہو جاتی اور آگے نکل جاتی ہے اور چونکہ ٹراف وغیرہ ہمارے دور کے اندر تو نہیں آئے تھے نا یہ ایک لوگ ہو کے نیشنل سٹیڈیم کراچی کا ٹراف تھا باقی تو پنجاب میں کوئی ٹراف تو بعد میں ہے جب ہم یونیویسٹی پہنچے ہیں تو پھر لاہور کا ٹراف لگا ہے نا تو گاز کے گراؤنڈ کے اوپر بال بمپی ہوتی ہے وہ نور والی یہ ہونا کہ فارورڈ سے بھی نہیں رکنی بال اور جو اس کو ہاف کور کر رہا ہوتا تھا اس سے بھی نہیں رکنی اکے نکل گئی ٹھیک تو وہ اس معاملے کے اندر یہ ہو رہا ہے جی کہ فارورڈ سے بھی نہیں رک پا رہی اچھا کیوں نہیں رک پا رہی جو وہ ہیں ہاں وہ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم نیوٹرل ہو گئے اور ہم سیول معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرتے جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے کہ شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان زینب مزاری کے خلاف جو ہم نے نکیس کرنا تھا وہ ہم نے بقاعدہ پولیس کے اندر پرچہ درج کروایا ہے ویمن پولیس سٹیشن کوخصار کے اندر پرچہ درج کروایا ہے اور ان سے بقاعدہ سویلین طریقے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی ایک بات ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے پہلے والا جو تھا وہ اسی لیے ڈسکریڈٹ ہوا نا کہ وہ ہر جگہ پہ کھڑا ہو کے انٹرنیشنل فوراس پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میں اور فوج ایک پیج پہ ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں ٹھیک ہے نتیجے کے طور پہ پوری جتنے بھی ہمارے دوست دشمن احباب ٹھیک ہے شریک شریک وہ پنجابی والا وہ سب نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو سٹوجز ہے یہ تو کٹ پتلی ہے یہ تو اس سے اس سے کے بات کرنی یہ تو کٹ پتلی ہے اصل مالکوں سے بات کریں گے تو امریکہ نے افغانستان سے ویڈرول کے لیے اصل مالکوں سے بات کی تھی نا حضور ٹھیک ہے نا توجہ کا طالب ہوں تو امریکہ نے پھر انہی سے بات کی تھی نا محصوف کو اسی بات کا تو کلک لگا کہ ٹھیک ہے گلت اسی ہونہ نہ نہیں کرنا سی کامی ہونہ نہیں تو اڈا کرنا سی لیکن سانو فون شون تے کارلندران بیٹن بڑا ہی ٹیش نکلا اس نے فون نہیں کیا وہ روتا روتا چلا ہوا بچارا ہر فورم پہ پٹا ہر جگہ پہ جس نے اس نے انٹرویو دیا وہاں پہ پٹا کہ مجھے بائیڈن فون نہیں کرتا تو بائیڈن بابا بھی بڑا ہی ٹیٹھ نکلایا کنہ نکلایا انہیں کہا میں نہیں کر میں جات جو امرزی کارل ہے تو نہیں کیا بچارہ روتا پیٹتا چلا گیا ٹھیک ہے اب بات کو اب وہ جو بات کو یہیں سے ہم واپس موڑ لیتے ہیں بہت ہی مزاہ کے جگال نہیں جانی چاہیے تو وہ جو صاحب ہیں اس وقت اگر ہم اس کو دیکھیں ان کو بتایا گیا کہ دیکھئے ہم نے اگر براہ راست معاملات کے اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر آپ ڈسکریڈٹ ہوں گے نا تو آپ تو انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگا کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم نے اس طرح ہم کہیں نظر آ گئی ہے نظر پڑ گئی ہمارے اوپر تو آپ کی تو کریڈیبلیٹی پھر عمران خان کے برابر ہو جائے گی تو انہیں یہ بتایا گیا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سیول حکومت کرے اور اپنا سیولین سیٹ اپ استعمال کرے ہم نیوٹرل ہیں ہم اس سے ریٹریکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر رانے ننال اپنا لوچٹال دیتا رانے صاحب نے کہا کہ پھر جیسی انہوں پھاڑ گئے دو چار کھلے مار دیئے دو چار جوتے مار لیں تو آپ کوئی اتراز تو کوئی نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں نا کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا ہوں تو انہیں کہ ایسی کی تو کیا ہے تو گرفتار نہیں کرنا وہ جال سازنیاں پھلانا پھر اپنے ہائیڈ پر جنرلسٹ کے ذریعے ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے بس کھلے ذرا مار نہ کہ ویڈیو نہ بڑھیں ٹھیک ہے تو رانہ صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے تسی بس بے فکر ہو جاؤ اب نہیں آئے گی آواز آپ کے خلاف پھر جو نہ پیمرا کو ایکٹیو کیا گیا اور پیمرا نے وہ پروگرام کے ریپیٹ جو تھے وہ نشر ہونے سے روک دیے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ شاید سمی ابراہیم کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صرف یہ والا پروگرام جو ہے اس کا کوئی بھی ریپیٹ اور اس کا کوئی بھی حصہ آن ائر جانے سے روک دیا گیا ہے آن ائر نام بھی جائے آن لائن تو جائے گا یہ اس کے اندر مہاتمہ نے پاکستان کے تین نعوذ باللہ ٹھیک ہے نقل کفر وہ والا بیان جو ہے نا وہ انہوں نے کہا یہ بیان اب وہ اتنا سوشل میڈیا پر پھیل چکا ہے کہ پیمرہ کا یہ والا ایکٹ جو ہے یہ کوئی فضول قسم کی حرکت لگتی ہے بیسے مجھے یار ہے پیمرہ کے جو موجودہ چیئرمین ہیں یہ سیکٹری انفرمیشن تھے پی ایم ایل این کی آخری دنوں کے اندر اور ہم لینے جا رہے ہیں بریفنگ سیکٹری انفرمیشن پی ایم ایل این سے اور وہاں پہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا بریفنگ دے رہا ہے یا مطلب کہ باتیں کر رہا ہے وہ پی ٹی ای کا سیکٹری انفرمیشن بن کے کر رہا ہے مطلب کہ اندروں پی ایم ایل این لو لوگ پائے وحسن اور ہم ایسے کر کے سن رہے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ بجائے اس کے کہ اپنی پولیسی کو ڈیفینڈ کرے یا اپنی حکومت جس کے اندر یہ اسودے پہ لگا وہ اس کو ڈیفینڈ کرے ٹھیک ہے یہ ان کے اوپر کریسائز کری جا رہا ہے اور عمران خان کو لائی جا رہا ہے تو اس طرح کے لوگ لگائے گئے تھے نا پھر اس کو نواز آ گیا نا اس کی اس خدمت کے عوض کی اس کو چیئرمن پیمرہ بنا دیا گیا تو وہ معصوف جو ہیں وہ اس وقت بھی دونمبری کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کیونکہ ایکشن اتنا سخت تھا یا کرائم اتنا سخت تھا کہ اس کے اوپر تو پروگرام تو کم ازگام آفر ہونا چاہیے تھا نا سمی ابراہیم کو آفر ہونا چاہیے تھا اور یہ یہ حرکتیں کر چکے ہیں یہ معصوف جو ہیں یہ چیئرمن پیمرہ صاحب جو ہیں یہ یہ حرکتیں کر چکے ہیں اور لوگوں کو بھلا منافقت کیا کرتے تھے وہ کروا رہے ہیں میں نہیں کروا رہا ہوں وہ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جناب یہ کر کے یہ یہ معصوف یہ منافقت کرتے رہے ہیں تو اب بھی تھوڑی سی منافقت کر دیتے لیکن یہ اپنے لوگ ہیں نا ادھر دوسری سائیڈ کے اوپر اپنے لوگ ہیں تو اس لیے اس طرح کی کوئی بات نہیں یہ کریں گے بارال یہ کیا گیا جی نال اور اس کے بعد جو ہے حکومت نے آپ کو پتا ہے پھر رانال صاحب کی پولیسی تو کوئی ہے نا تو وہ انہوں نے اس کے اوپر مزید ہو گیا تو بہرحال اب اس کو ٹیک اپ کر لیا سیویل گورنمنٹ نے مریم اورنگ زیب بھی واپس آ گئی ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کے جانے سے کوئی معاملات رکے ہوئے تھے بس آ کے طرح وہ تنقید وصول کر لیں جو ہافاف پیج کے اور پونے پونے پیج کے دورہ ترکی کے اشتہارات جائی کیے گئے ہیں میڈیا ہاؤسز کو یہ میڈیا ہاؤسز کا وہ والا بجٹ ہے جو بقاعدہ جو مارا بجٹ ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر ایلوکیٹڈ ہوتا ہے اور یہ میڈیا کو اشتہارات جاری ہونی ہوتے ہیں پی ٹی آئی نے یہ اشتہارات جو تھے وہ سوشل میڈیا کو ڈائیورٹ کر دیئے تھے میں مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں اگرچہ مین سٹریم میڈیا کے حق میں نہیں ہوں مانسوہ تنخواہ کے اگر کہیں سے مل رہی ہو تو تو مطلب کہ معصوف دیکھیں انٹیلیکچولی کتنے ڈس آنیسٹ آدمی ہیں یہ جو سمی ابراہیم صاحب ہیں جس دن یہ پروگرام ریکارڈ ہوا ہے نا ان کی ٹیم نے پروگرام آن ائر کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پونے تین مہینے سے سیلری آنے ہی ملی ہوئی ان کو اب تین ہو گئے ٹھیک ہے پر میرے خلی دس تاریخ کو ملتی ہوگی تو اس لیے اس نے بچے نے مجھے بتایا برخوردار اپنا وہاں پہ ان کی ٹیم میں کام کرتا ہے کہتا جی پونے تین مہینے سے تنخواہیں نہیں ہیں ٹیم ساری جو تھی اس نے آن ائر کرنے سے انکار کر دیا نکل گئی بات اور یہ کیا کہتا ہے ان زامیاں کو ان ساری ساری ٹیم کو فارق کر دی انہیں کہے ماں ماں سے انہیں ٹیم کو فارق کر دی بیسے یار جالی ڈگری ہیں بکری ہیں بند ہو گئی ہیں یار کیا دور آ گیا یار شویب شیخ آپ پہ یہ بھی دور آنا تھا جالی ڈگری ہیں بکری بند ہو گئی ہیں ہاں بچوں کو تین چنوہ کی سیلری ہیں بول میں نیچے لگ دیں وہ یہاں پہ تو کیش دیا کرتے تھے آپ اور اے یکم انہتیس کو دے دیا کرتے تھے کیوں ہے میں لگتا ہے کہ دنیا میں کروما کے دوران گھروں میں بیٹھ کے خوب پڑا ہے اور انہوں نے اصلی ڈگری ہیں لے لی ہیں اور اگزیکٹ کی جالی ڈگری ہیں نہیں بکری ہیں اور یہ حرام کی کمائی جو ہے جس سے تنخواہ دی جاتی ہے بول کے سٹاف کو اس کے اندر کمی واقعہ ہو گئے پر نا یہ بات ممکن ہی نہیں جو سمگلر ہوتا ہے نا وہ تو ایڈوانس میں جا کے ادا کرتا ہے جو سنتری بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اس کو تاکہ اس کی گاڑی کے گزرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے آپ لیگل طریقے سے لے کے جائیں آپ کی گاڑی کو دس رکابتیں آئیں گی لیکن وہ جو اس کی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہیں چونکہ وہ ایڈوانس میں پیمنٹ دیتا ہے یہ اتنے بھی دو نمبر لوگ ہوتے ہیں یہ تو بڑے ایڈوانس میں چل رہے ہوتے ہیں نا حیرت ہے یار بول کی کوئی جالی ڈگرییں نہیں بھی کیا ہے اس دفعہ کہ تو انہتر خواہ مل دی بہرحال یہ جو صاحب ہیں یہ جو پاکستان کو توڑنے چلے ہیں یہ جو امریکی شہری پونی بردار ہیں آہ ان کو چاہیے کہ اپنے سٹاف کی کم از کم تین تین ماہ کی سہل دیاں تو کلیر کر دیں یار ٹھیک ہے شرم آتی ہے یار اس طرح کی بات کرتے ہوئے آپ نے اپنا سو بستر کا حضبطال بنا لیا اسلام آباد کے اندر اور وہ کہ ڈائیگنوزٹک سینٹر اور پیگاس سکول بنا لیا اینا بچیاں دا کی قصوریں بھی بھی پنجی پنجی زارتی تیزار پر سہلری ہونا دی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی گریس ہوتی ہے پر تارج کتھ ہوں گی ٹھیک ہے لہو پائیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلاغ میں پھر ملقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو سانیہ اتا کرے اور سانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں